بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں رحمت اللہ ڈاٹ کام اور میں ہوں سلمان نسار شیخ ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر اور پاکستان میں سوشل میڈیا کے کردار پر سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے جو بہت تیزی کے ساتھ ہماری بیڈ رومز تک پہنچ چکا ہے ہمارے دفاتر تک پہنچ چکا ہے ہمارے گلیوں اور باداروں تک پہنچ چکا ہے کوئی ایسا کونہ نہیں ہمیں نظر آتا آج نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری دنیا کا شائع کہ جہاں سوشل میڈیا کا استعمال نہیں ہونا سوشل میڈیا کی کیا فوائد ہیں کیا نقصانات ہیں وہ اس قدر تیزی سے مقبول کیوں ہو رہا ہے کیا وجہ ہے کہ عوام نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا آج ہم ان تمام باتوں پر گفتگو کریں گے ہماری خوش قسمتی کے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب عبد الرقیب عوان صاحب انہیں ہم اپنے پروگرام میں خوش آملیت کہتے ہیں سر السلام علیکم علیکم السلام کیسے بہت آج ہے سر الحمدللہ عفان صاحب آج ہم بات کریں گے سوشل میڈیا کے کردار پر پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی نویت ہے کیا دنیا میں بھی اگر آپ بتانا چاہیں تھوڑا سا اگر ہم اس موضوع کو غصی کر دیں دنیا میں اس کے استعمال کی نویت کیا ہے اور پاکستان میں اس کے استعمال کی نویت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسکلی ٹرم جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک نئی ٹرم ہے میڈیا کی تو کئی دھائیوں کی کئی سینچریز کی تاریخ ہے لیکن ٹیکنیکل ڈیفرنس جو سوشل میڈیا کا ہے وہ ہی اس کی پاپولیریٹی کی وجہ بھی ہے میڈیا کے اندر ایک بروڈکاسٹر ہوتا ہے اور ایک اس کا کنزیومر یا لسنر ہوتا ہے اور ون یونی ڈیریکشنل فلو اف انفرمیشن ہے درست ویرائز سوشل میڈیا گیوز ڈی اینڈ یوزر اپلیٹ فارم اور یوزر جنریٹیڈ کانٹنٹ اس کا مین کانٹنٹ ہوتا ہے درست یہ اس کی افادیت کو بڑھا دیتا ہے بیٹھ کے کسی کی بات سننے پہ کوئی آمادہ ہو یا نہ ہو جب اس کو خود بولنے کا موقع دیا جاتا ہے تو وہ اس کنورسیشن کا حصہ بنتا ہے اور اس کو زیادہ پذیرائی دیتا ہے انٹرنیشنلی سوشل میڈیا تب ہی شروع ہوا ہے جب انٹرنیٹ کی سیکنڈ جنریشن آئی ہے جس کو آپ ویب 2.0 کہتے ہیں اس سے پہلے انٹرنیٹ کی اوپر سٹینڈالون سائٹس تھی یا پورٹل سے یا کسی حد تک بلوگنگ سائٹس تھی جب انٹرنیٹ کی سیکنڈ جنریشن آئی انٹرنیٹ کی بینڈ ویٹھ بڑھ چکی تھی پہلے انٹرنیٹ پہ آپ ویڈیو دوسرا شیئر نہیں کر سکتے تھے اب بینڈ ویٹھ اتنی ہے پھر پروسسنگ پارس جو کمپیوٹر جو کے نورمل پرسنل یوز میں ان کی پروسسنگ پارس ملٹیپلائی ہوتے ہیں انٹرنیٹ کی اوپر جب اپلیکیشنز سکسیسفلی چلنا شروع ہیں یوزر اینڈ پہ بھی تو وہ چیز سوشل میڈیا کا بیسک پلیٹ فارم ہے کہ انٹرنیٹ کی اوپر سٹینڈالون سائٹ یا پورٹل نہیں ہوتا بلکہ اپلیکیشن ہوتی ہے جو کہ فیسیلیٹ کرتی ہے ملٹی ڈیریکشنل کمیونکیشن کے فلو کو یہ مین ٹرنڈ پاکستان کا اور انٹرنیشنل کا آلموسٹ ساتھ ساتھ ہے جب آپ کا موبائل کمپیوٹر آیا ہے جب ایک ڈیسٹاپ کمپیوٹر جو ہوتا ہے جو کہ آپ صرف ایک دفتر میں استعمال کر سکتے تھے یا گھر ایک سٹڈی روم میں استعمال کر سکتے تھے جب سمارٹ فون آیا ہے جس میں امریکن برینڈز ہیں اور اب دوسری بہت سی برینڈز ہیں جب یہ آئے ہیں تو انہوں نے ایکچول بوم دی ہے سوشل میڈیا کو کس یوزر جنریٹیڈ کانٹنٹ ان ڈیوائیسز کے تھرو ڈیویلپ کرنا اور شیئر کرنا آسان بن گیا اب پاکستان کے اندر موبائل کے استعمال اور موبائل کے ڈیٹا پیکچز اور اس کا ریٹ تھوڑا سا جب 2005-2006 میں نیچے آنا شروع ہوئے تو تمام بڑی سائٹس سوشل میڈیا کی تبھی چلی ہیں دنیا کے اندر سوشل میڈیا کا ٹرینڈ تھوڑا سا تبدیل ہوئے پچھلے تین سالوں کے اندر 2013 جو کہ کنونشنل سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے وہ پیچھے آنا شروع ہوئے اور میں مثال دیتا ہوں کہ جس طرح فیس بک اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا سین پہ 90% ٹرافک آپ کی فیس بک پہ جاتی ہے انٹرنیشنلی 35% جاتی ہے انٹرنیشنلی انسٹرگرام کی ٹرافک فیس بک سے زیادہ ہے پاکستان میں مایکرو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر ابھی بھی ٹاپ فائیو کے اندر ہے انٹرنیشنلی وہ 11 نمبر پہ ہے 2019 میں وہ ٹاپ ٹین سے بھی نیچے چلی گئے ہیں تو باہر تھوڑی ایڈیپٹی بیلیٹی زیادہ ہے ہم لوگوں نے جب ایک پلیٹ فارم دیکھا ہے تو ہم اس کے ساتھ جوڑ گئے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم چلتے جا رہے ہیں اب پاکستان کے اندر جو اگر تھوڑا سا اندازہ یوزرز کا تو اسی آپ ہماری ثابت قدمی کہیں گے یا بے شرمی کہیں گے اصل میں سوشل میڈیا جو انہیں ان اپلیکیشنز کا نام نہیں ہے ہم نوملی جب سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اس میں فیس بک ہے جی اس میں یہ نام یہ سرٹن برینڈز کے ٹولز ہیں جو سوشل میڈیا کی طرح ڈیولپ کیے گئے ہیں میری ادنہ رائے میں پاکستان یا جو بھی ایسے ملک ہیں جن کی معشرتی اکتار ان معاشروں سے مختلف ہیں جہاں سے یہ ایپس یہ چیزیں ڈیولپ کی جاتی ہیں تو ان لوگوں کو انڈیپنڈنٹ اپنے پلیٹ فارمز بنانے چاہیے ہیں ہماری گورنمنٹ کی ہمارے دفاعی اداروں کو وہ پلیٹ فارمز کیوں یوز کرنے پڑتے ہیں جو کسی کے ہیں ہم ہمارا اپنا پلیٹ فارم کیوں نہیں بنتا ہمارا پروڈوسی ملک چائنا نے سکسیسفلی اپنے پلیٹ فارمز بنائے ہیں اور چل رہے ہیں اور دنیا کے ٹاپ فائیو نمبر پر ان کا ہمارے ہاتھ تو نادرہ ہو یا اقسائز ہو یا کسٹمز ہو یا کوئی بھی محقہ ہو اس کی جو ڈیٹا بیسز ہیں انہیں بھی امریکن سرورز ہی ہوسٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں کیونکہ سیکیورٹی ادارے ہمارے ان پلیٹ فارمز کو استعمال کرتے ہیں اور وہ کسی قسم کی انفرمیشن بریچ کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے تو پھر تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے ہم تو مکمل طور پر ایک ہوسٹ جینریشن ہیں ہم تو تفیلیے ہیں دوسروں پر ہی پل رہے ہیں ایسا کہنا یقین مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا لیکن شاید طرف حقائق یہ ہی ہیں کیا کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم چین کے برابر ہو جائیں گے اور ہم اپنے سرورز اور اپنی ڈیٹا بیسز اپنا پورا نظام کھڑا کر لیں گے سوشل میڈیا کا بھی کیا ایسا ہو سکتا ہے آپ کو کہیں اس قابل نظر آتے ہیں خدا نہ خاصتہ مجھے آپ چین سے آگے جاتے نظر آتے ہیں لیکن یہ میری اپٹمیزم ٹھہر ہے یہ میرے اپنے آپ کی اس بات پر مجھے تیمور حسن تیمور یاد آگئے تیمور حسن تیمور کو دونوں جہانوں کے مالک نے آنکھوں کی نعمت سے نہیں نوازا لیکن کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید میں اندہ ہوں اور وہ بینا ہے تیمور کہتے ہیں کہ مجھے ممکن نہ ہو ممکن یہ بنا دیتا ہے خواب دریہ کے کناروں کو ملا دیتا ہے لگتا تو یہ ہی ہے کہ آپ نے دریہ کے کناروں کو ملا دیتا ہے میں صرف خواب نہیں ہے آپ کیا آپ کو اس جانب کوئی پیشلخت نظر آئی ہے دنیا کی تمام طاقتیں ہماری اوپر عمرد آئیں ہیں ہماری افادیت ہے تو ہماری اوپر عمرد آئیں ہیں دنیا کی تمام طاقتیں ہمارے اوپر ہونا ہی ہیں یا ہم دنیا کی ہر طاقت کے نیچے چلے گئے ہیں یہ ایک ہی چیز کو دیکھنے کے دو مختلف نکتہ نظر ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پلوٹ جس کی فیوچر ویلیو سب سے اوپر ہوتی ہے اسی پر قبضہ کیا جاتا ہے آج اگر چائنہ ریشیا امریکہ سارے اس خطے پر آئے ہیں یا اس خطوں کو انفلونس کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں ایک سوال ہے وہ پلوٹ جس کی فیوچر ویلیو زیادہ ہوتی ہے اسی پر قبضہ کیا جاتا ہے بلکل درست بات ہے اور وہ پلوٹ جس کی فیوچر ویلیو بہت زیادہ ہے اور اس کے مالک کو اس بات کا ادراک ہی نہیں اور اگر ادراک ہے بھی تو وہ اپنا سونا چوک پر رکھ کے سو گیا ہے تو پھر آپ اسے کیا کہے گی بہت ایک افسردہ حالت آئی ہے اور سیڈلی یہی حقیقت ہے ہماری کہ ہمیں دنیا کی ہر خوبی نظر آتی ہیں اپنی جو خدا داد صلیت ہیں وہ نہیں نظر آتی ہیں اس پہراہے میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں سوشل میڈیا سب سے جدید پلیٹ فارم جو اس ملک کے خلاف استعمال ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا یہ ہمارے دفاعی ادارے کے ترجمان نے یہ بات کی تو کئی لوگوں نے اس کا تمخصر بھی اڑایا کہ ان کو اپنے کرٹیسزم جو ان پر کیا جاتا ہے اس کے یہ اناد میں یا اس سے میں یہ بات کر رہے ہیں حقیقت اس کے باراکس ہے دو ترمنالوجیز ہیں جی سوشل میڈیا کے نمبر ایک ہے ٹرینڈنگ سنس میس پروڈیوس کیا چیز ہوتی ہے کانٹنٹ تو بہت کانٹنٹ بنت ہے نا ان میں سے کون سا کانٹنٹ ہے جس کو میس کنزمشن میں جو ان ٹوپکس کو منپولیٹ کرنا سوشل میڈیا جب سے شروع ہوئے تو ساتھ ہی یہ بھی ٹکنیک شروع ہو گئی بیکز یہ پلیٹ فارم بشک بنائے گئے سٹوڈنٹس نے بنائے اکثر تو دراپ اوٹ سٹوڈنٹس نے یہ پلیٹ فارمز بنائے لیکن ان کو ان پلیٹ فارمز کو ہائی جیک کیا گیا درست فائنانشل انسٹیٹوشنز انویسٹرز کپٹلزم میں کپٹل is the one who calls the shots درست تو یہ ٹرینڈز منپولیٹ ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے پلیٹ فارم جو آپ کو وہ میڈیم فارم کر رہا ہوتے ہیں اس کے بھی انٹریسٹ ہوتے ہیں اس کے انٹریسٹ گورنمنٹ جہاں سے وہ پلیٹ فارم چلتے ہیں ان کے انٹریسٹ ہوتے ہیں ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں تو دو آپریٹنگ سسٹم ہیں دنیا میں ایک ایو ایس ہے اور جو کے مین ایک سیٹن برینڈ میں صرف استعمال کرتا ہے جو کے کسی حد تک لیمیٹڈ ہے جبکہ اس کے مدد مقابل میں گوگل کا آپریٹنگ سسٹم ہے جو کے مختلف برینڈ میں استعمال کرتا ہے درست ہر برینڈ اسے استعمال کرتا ہے اب یہ جو انڈرائیڈ سسٹم گوگل کا ہے انہوں نے اپنے سب سے بڑے کنزیومر کو ڈنائے کر دیا کیا نہیں لیکن اگر وہ صرف اس کمپنی کا انٹرسٹ ہو تو وہ کمپنی اپنے سب سے بڑے جو اس کا سب سے بڑا کنزیومر ہے اس کو ہر چیز زیر ہے اس کے ساتھ کمپنی جو ہواوی تھی اس نے کسی طرح سے بریچ آف کانٹیکٹ نہیں کیا تھا لیکن گورنمنٹ کا انٹرسٹ تھا ایک طرف چینیز گورنمنٹ کا انٹرسٹ تھا ایک طرف امریکن گورنمنٹ کا انٹرسٹ تھا ہم جس اس خطے میں رہ رہے ہیں جو ہمارا مدد مقابل ہے وہ فیننشلی ہم سے سٹرونگ ہے اس کے پاس بڑی کمپنیز کو لگ کرنے کے زیادہ طریقے ہیں پھر اس کا آئی ٹی سیکٹر تو ہم سے بہت آگئے کونسا سیکٹر ہے جو ہم سے آگئے نہیں لیکن آئی ٹی تو انپریسیڈنٹ درست مطلب ہماری اس کے اندر پر ان کے پاس ایک پنجاب ہے اور وہ پینتیس فیصد پنجاب ہے اور وہ گندم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں سیر ان کی زری پیدوار ہم سے بہت اچھی ہے ہمارے پاس پینتیس فیصد پنجاب ہے اور ہم دنیا سے مانگ رہے ہوتے ہیں سیر دیسپیریٹی وہاں پہ بھی ہے جتنا مل نرش بچہ انڈیا میں اتنے افریکن پورے کانٹیننٹ میں نہیں ہے لیکن سٹیٹ ہے انہیں اپنی گرب کو منٹین کیا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اپنے خیمے کی تنابے مضبوط رکھو اب ابن خلدون نے اس حکم خداوندی کی بنیاد پر نظریہ اسپیہ دنیا کو پیش کیا ابن خلدون کہتے ہیں کہ اوپر والے نے بہت واضح طور پر بتا دیا کہ ایکسٹرنل سیکیورٹی انٹرنل سیکیورٹی پر ڈیپینڈ کرتی ہے ملکم انٹرنل سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے کبھی کوئی کوشش ہی نہیں کی تو ہماری ایکسٹرنل سیکیورٹی کس طرح سے انشور ہو سکتی کبھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کچھ لوگوں کو افغانستان نے یا بھارت نے یا اسرائیل نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا کبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ سوشل پلیٹ فارمز پر انٹرنیشنل جو بیانیاں بیانیاں ہیں وہ پروموٹ ہو رہا ہے یہ جو بھی ٹرنڈ سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں یا جو بھی لوگ فیزیکلی ہمارے ملک میں آ کر کوئی مسئلہ پیدا کرتے ہیں جو ہمارے ہی اپنے بھائی ہوتے ہیں لیکن وہ ہم سے ناراض ہونے کی وجہ سے سٹیٹ کے بیانیاں اور سٹیٹ کے ساتھ لڑ جاتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے ہم ایسی کمزوری کسی کے ہاتھ میں کیوں دیتے ہیں جب ہم اپنے لوگوں کے ساتھ وہ درست سلوک نہیں کریں گے جس کے وہ حق دار ہوں گے اور جب ہم اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے دنیا کی جس جس سوسائیٹی نے اپنے آپ کو ایکسٹرنل اور انٹرنل سیٹ سے محفوظ کیا ہے بھلے وہ ہمارا پڑوسی ملک بھارت ہو یا امریکہ ہو یا دنیا کی کوئی بھی ترقی آفتہ یا غیر ترقی آفتہ قوم ہو اگر انہوں نے اپنے آپ کو ان تمام طرح کے خطرات سے محفوظ کیا ہے مطلب اگر وہ اس فیفت جنریشن بھار سے محفوظ ہے اگر کوئی ملک اور ہم نہیں ہیں ہمارا جو ایک عام سوشل میڈیا یوزر ہے وہ بہت آسانی سے انسپائریبل ہے وہ بہت آسانی سے راغب ہو جاتا ہے کسی بھی بیانی کے نرگے میں آ جاتا ہے باہر والوں کو تو چھوڑیں ملک دشمنوں کو تو چھوڑیں ریاست کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں اور مختلف دیگر دھڑوں مختلف طاقت کے مختلف دھڑوں کے ماتحت لوگ اس شدت جذبات میں بہت چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسری کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ہمارا ایک عام یوزر جو پڑا لکھا نہیں ہے اگر ہم نے اس کے ہاتھ میں چاکو چھوری اور مندوک پکڑا دی ہے اگر ہمارے اس نوجوان جس کے پاس بنیادی تعلیم ہی نہیں ہے اور ہتھیار ہے تو پھر وہ اس ہتھیار سے یا دوسروں کا گلہ کاٹے گا یا اپنا گلہ کاٹے گا جو بنیاد تھی ہمیں اپنی سوسائٹی کی مضبوط بنانی تھی تعلیم کے ذریعے سے وہ ہم نے نہیں بنائی نہ ہم نے مذہب کی تعلیم لوگوں کو دینے کی کوشش کی نہ ہم نے دنیاوی تعلیم لوگوں کو دینے کی کوشش کی ہم دعوی تو بہت کرتے ہیں کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے ایڈوکیشن تعلیمی امرجنسی نافذ کر دیں گے بغیرہ بغیرہ لیکن یہ صرف دعوی ہی رہتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک جیسا جو ہے وہ تعلیمی نظام ہونا چاہیے ایک جیسا کیا آپ سو جیسا تعلیمی نظام کر دیں کسی کو کوئی تعلیم دے تو صحیح کوئی تعلیم دے دیں لیکن بدقسمتی سے ہم نے اپنی سوسائٹی کی وہ بنیاد ہی تعمیر نہیں کی جس کے بعد شاید ہم بہت آسانی سے ہم پر کوئی بھی اٹیک کیا جا سکتا ہے دیکھیں جو شتر بے مہار کو ہرکنا بہت آسان بہت آسان اس کی اپنی ڈیریکشن نہیں ہوتی اس کی اپنی منزل نہیں ہوتی لیکن اور پھر آپ کی بات سے مجھے معافی چاہتا ہوں قطع کلامی کی وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آگئی کہ اونٹ کو پہلے باندو پھر کھلا چھوڑ دو لیکن ہم نے تو اپنا ہوت باند آئی نہیں سار کھلا چھوڑ دی ہے جو ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے اس میں میں آپ سے ایک چیز پہ اختلاف کروں گا جی اس میں کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو کہ رگارلیس آف آپ کا یوزر سمجھدار ہے یا نہ سمجھ ہے وہ پلیٹ فارم کو ہی منپولیٹ کرتی ہے ٹرینڈنگ کے اندر جی دو چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی چاہیے ہیں ایک تو ہوتے ہیں جن کو عرف عام میں سوشل میڈیا کے اسطلاح میں ٹرولز کہا جاتا ہے اور ایک ہے باٹس اب جو بندے کسی کا تمسکر اڑاتے ہیں یہ ایک ٹاپک میں آتے ہیں جنرلی تو ان کو ٹرولنگ یا ان کو ٹرول کھا جاتا ہے لیکن یہ ٹرم ان تمام بندوں کے لیے آتی ہے جو کسی سے پیسے لے کے یہ کام کرتے ہوتے ہیں اور ہر پارٹی کے میڈیا سلز ہیں ہماری رولنگ پارٹی کے پاس سب سے پہلی جو اس کے پاس افیکٹیو پلیٹ فارم آیا تھا وہ سوشل میڈیا کا تھا یہ واحد پارٹی تھی جن کے پاس ایک فورس بغیر پیسے کے بھی کام کرے لیکن پیسے والی بھی ان کی ہے اور پھر دوسروں نے بھی بنائی لیکن جو باٹس ہیں نی جی باٹس ایکچولی انسان ہوتے ہی نہیں ہم نے انٹرنیشنلی باٹس کا سب سے زیادہ جو استعمال دیکھا وہ لیبیا کی انویشن میں ہوا کہ سپیشلی ٹویٹر کے سو ہزاروں آئی ڈیز سے ظلم و بربریت کی داستانیں پکچرز پوسٹ ہوتی کہ مومر القضافی کی فوج نے یہاں پہ بم گرا دیئے یہ کر دیا لیکن وہ فسانے تھے واقعیقت نہیں تھے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دھروف جنریٹڈ آئی ڈیز تھیں جن کے پیچھے کوئی انسان تھا ہی نہیں کلیک کرنے والے خود کمپیوٹر ہی تھے انسان اس سوفٹر کو چلا رہا تھا یا اس کی ڈیریکشنز کو چلا رہا تھا لیکن جو ٹرولز ہیں وہ تو ہمیں ہمارے اپنے ہیں تو سر ہم سے تو اپنے انسان نہیں کنٹرول ہوئے اور کمپیوٹر ہمارے پاس اپنے ہے ہی نہیں جو چیز اپنی ہے ہی نہیں اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے پھر یہ خواب ہی ہوا ہے ہمارے پاس سر اس وقت آپ کو سوشل میڈیا پلیٹفارمز ایک حد تک مینیج کرنے کے لیے آپ کے پاس صلاحیت ہے آپ کے پاس اوپیسلی ایک فیس بک یا یوٹیوب جتنے سرور ہم نہیں مینیج کر سکتے لیکن اپنی ضرورت پوری کرنے کی کمپیوٹنگ پاور پاکستان خود جنریٹ کر سکتا ہے اور یہ ایک ٹاپک زیادہ وسیع ہے اور یعنی ریسورسز ہے اور کپیسٹی ہے لیکن اس کپیسٹی کو چینلائز کرنے کی ضرورت ہے اور ضرورت بدقسمتی سے یہاں ضرورت ہی رہتی اللہ کرے کہ کوئی ایسا ہوں جو ان ضرورتوں کے متعلق سوچے اور ان کو پورا کرنے کے متعلق بھی سوچے اچھا سر یہ فرمائیے کہ یہ جو مفادات اور اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سب سے اب ہم ایک سٹپ آگے بڑھتے کیا آئیڈیلی سوشل میڈیا کا کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہونا چاہیے نوٹ اونلی فر پاکستان کیا ایسا ہونا چاہیے اب سوشل میڈیا کی عمر بہت ہو گئی اب تو یہ جوان ہو گیا لیکن آج تک ہم نے ایسا کیوں نہیں سوچ درست نوجوان ہے تو پھر ابھی ریائیت دے دیں اسے یا ابھی بنا دیں ابھی سے نکیل ڈال دیں ہم مسلمان ہونے کے ناتے اپنے کولوفیل کے لائبل ہیں روز مہشر جو ہم نے اپنے کولوفیل کا جواب دینا ہے اس میں صرف زبان سے ادا کیا الفاظ نہیں ہے اس میں تحریر بھی شامل ہے اس میں وہ کمنٹس وہ لائکس اور ڈس لائکس وہ جو کچھ ہم سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں وہ ہمارے کولوفیل کا حصہ ہے جی بلکل احصہ ہے اور اس الٹیمنٹ عدالت میں ان چیزوں کا بھی ہم نے جواب دے گی بلکل احصہ ہے پہلی تجھے بات ہے سیکنڈلی انٹرنیشنلی بھی کوڈ آف کانڈیکٹ اس کی اوپر کیونکہ بہت اسپیشلی یہ خواتین کی مومنٹ میں ہریسمنٹ بہت آن لائن ہوتی ہے بہت بری بات ہے آپ کسی کو فزیکلی برا بھلا کہیں یا سوشل میڈیا سے کہیں درد ہوتی ہے درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے اس انسان کی زندگی مشکل بنتی ہے اس کا کوڈ آف کانڈیکٹ ہمیں تو ہمارے دین نے چودہ سو سال پہلے دے دیئے لیکن انٹرنیشنلی بھی اس کا کوڈ آف کانڈیکٹ ہونا چاہیے اور اس کے اندر منوپلیزیشن نہیں ہونی چاہیے کینے دیا ہے وہ ہی نہیں اپناتے جو میں اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے جی جس طرح میں ارس کر رہا تھا کہ فیس بوک اب انٹرنیشنلی نیچے جا رہی ہے لیکن اس کو جو کمپیٹیٹر اوپر آ رہا ہے وہ ہی اس کو خرید لیتے ہیں انسٹرگرام کے بھی وہ ہی مالک ہیں تو وہ ایک اس کے اندر مالیاتی اجارتداری نہیں ہونی چاہیے یہی اس کے فیوچر کو بھی روشن کرتا ہے اور اسی سے پھر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کیپٹیلزم جس بھی سسٹم کے پیچھے ہوگا وہ ان تمام برائیوں کا کا مظر ہوگا جس کا کہ کیپٹیلزم کا ذات خود وہ نظام جو بھی نظام ذات خود وہ ہے بلکل سر وقت کی کمی اور یہ موضوع بہت وسیع ہے اور ہم اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو ابلی بھی کسی نشست میں بات کریں گے انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی اور اپنے کیمتی وقت میں سے ہمیں جد گھڑیوں سے نوازا بہت شکریہ بہت بہربانی ناظرین اکرام سوشل میڈیا پر بات کرنے کو ابھی بہت کچھ ہے کہنے کو بہت کچھ ہے سمجھنے کو بہت کچھ ہے خاص طور پر جب رکیب صاحب جیسا صاحب علم ساتھ موجود ہو تو یقینی طور پر جی نہیں چاہتا کہ اس نشست کو سمیٹا جائے لیکن کیا کریں مجبوری ہے جانا تو پڑے گا چنانچہ آج کی نشست کے لیے بس اتنا ہی آپ سے گزارش صرف یہ ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ کابش پسند آئی ہو تو ہمارے اس پروگرام کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مطبول لیے گا اگلی نشست تک کے لیے اللہ آنے کے بعد